سلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ہمید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داریکم سکول نے اسیسمنٹ سالونگ سیشن کا آغاز کر دیا ہے آج کے اسیسمنٹ سالونگ سیشن میں آپ کو انگلیش کا لیکچر نمبر 11 کروایا جا رہا ہے سٹورنٹ اپنا اسیسمنٹ سالونگ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں میں اس پرپس کے لیے آپ کو 2 سیکنڈ دے رہی ہوں جی سٹورنٹس تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیا ہوگا سٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو ٹوپک ہے کیا کسی نے ہوا کو دیکھا ہے تو یہاں اپنی ریڈی مک میں اس کی پوائن بھی پڑی ہوئی ہے اس کی ریٹنگ بھی کی ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سیسنا سالونگ سیسن کی طرف کہ اس میں ہمیں ریڈی میں سے کیا کسیس یا کیا ہم سیس بنا کر دیا گئے ہیں لیکچر نمبر 11 کلاس 2 سبجیکٹ انگلیز چوز تا کریکٹ آنسر دا وینڈ اس پاسنگ تھروں کہ ہوا گزرتی ہے لیوز ایر مین آل تو سٹوڈنٹس ہوا گزرتی ہے یعنی درمیان سے گزرتی ہے وہ ہے لیوز صحیح اوپشن is لیوز اس پہ آپ نے پک کرنا ہے کہ لیوز میں سے گزرتی ہے کہ ہوا کو کسی نے دیکھا ہے اوپشنز آر مین آئیز چلڈرن سٹوڈنٹس نہ ہم آدمی دیکھ سکتے ہیں نہ آنکھیں دیکھ سکتے ہیں نہ چلڈرن بچے تو ہم نے ہوا ہم ہوا کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس لئے ہماری جو تین ہوم اوپشنز ہیں یہ کوئی بھی نہیں اس لئے ہم نن پہ ٹک کریں گے کہ نن یعنی ان تین ہوم میں سے کوئی بھی اوپشن نہیں ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس question number 3 is writer of the story کہ اس story کو یا اس point کو کس نے write کیا ہے اوپشنز آر علامہ اکبار کرسٹینیا روسیٹی قائد اے آزم تو جی سٹوڈنٹس ایسا کہ آپ جانتے ہیں who has seen the win کو جی رو رائٹر ہیں ان کا نیم ہے کرسٹینیا روسیٹی this is the right option آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے جب آپ نے assessment sheet کو solve کرنا ہے last mcq is the trees bore down there کہ trees جھکتے ہیں آپشنز آر nose eyes face head کہ کس طرف کو جھکتے ہیں اپنی nose ناک کو eyes آنکھوں کی طرف face چہدے کی طرف head سروں کی طرف تو سٹوڈنٹس ہم نے reading book میں بھی اس کو پڑا ہے کہ trees bore down their head کہ وہ اپنی سروں کے بھر نیچے کو جھکتے ہیں جب ہوا چلتی ہے اب ہمارے پاس answers question answer these questions کہ ہم نے ان questions کے answers دینے ہیں question number one is has anyone seen the wind کیا کسی نے ہوا کو دیکھا ہے answer is no نہیں anyone has not seen the wind کہ کسی نے بھی ہوا کو نہیں دیکھا ہے students آپ بھی ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں question number two complete these sentences is کیا آپ نے ان sentence کو complete کرنا ہے you know that جیسا کہ آپ جانتے ہیں the wind is passing by کہ ہوا گزرتی ہے when the clothes are flying جب کپڑے اُڑھ رہے ہوتے ہیں when the leaves are shaking جب پتے ہل رہے ہوتے ہیں when the clothes are flying جیسے کہ آپ کی مدد بگر washing کرنے کے بعد کپڑوں کو پھیلاتی ہیں تو ہوا کپڑے اُڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ پتے بھی ہیلتے ہیں شیئک ہیلنا question number three is list three ways of knowing when the wind is passing by کہ وہ تری تری کے لکھنے ہیں جہاں سے ہوا گزرتی ہے اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں the kite is flying جب پتہ گھرتی ہے the leaves are falling جب پتے گرتے ہیں the flag is waving کہ جب جو جھنڈا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے جی students تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جو آپ کی پوئم ہے آپ نے اس کے بارے میں جانا کہ ہوا جو ہنسی ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ ہوا فیل ہوگی لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے انگلیش کھا لیکس نبر 11 کی سیس مشیر کو سول کیا ہوگا اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا اس ہی کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اب تک اس